اسلام علیکم دیئر سٹوڈنٹ دیئر فرینڈز اینڈ ڈیئر ویورز میں پھر سب کی خدمت میں آذر ہوں جیسے ان آرگنک کا میں نے ایک سب سے لمبا چپٹر جسے میں سین پی بلاک ایڈمنٹ کہتی تو اسے میں نے فائنلز کر دیا اب میں سوچ رہا ہوں کہ آرگنک شروع کروں اس کی بھی کچھ دو چپٹر کرواد ہو تاکہ سٹوڈنٹ کو پتا چلے کہ آرگنک کے میں سٹی بھی ہے آرگنک دلچسپ کے میں سٹی اس کے صرف میں نے زیرو چپٹر جسے اب نورنک کلیچر کہتے تھے وہ میں نے ڈسکرائب کیا تھا اب میں یہاں پہ انٹرڈکشن کر رہا ہوں یا بیسک آرگنک کے میں سٹی کو تھوڑا سا بہت ڈسکس کروں گا تو چھوٹی بہت اسٹری کو بھی میں ڈسکس کروں گا اور کچھ ایسے پوائنٹ بھی نکالوں گا جو آپ نے میٹرک میں پڑے ہوئے ہیں تو انہی چیزوں کو بھی میں یہاں پہ ڈسکس کرنے والا ہوں دیکھیں چپٹر نمبر کیا ہے چپٹر نمبر فیفٹین ہے اس چپٹر کا نام کیا ہے آرگنک کمپاؤنٹس اصل میں اس چپٹر کے اندر ہمارا کام آرگنک کمپاؤنٹ کے ساتھ ہے ان آرگنک کمپاؤنٹ کے ساتھ نہیں لیکن پہلے ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کمپاؤنڈ ہے کیا کمپاؤنڈ ہے کیا اگر کمپاؤنڈ ہمیں پتا چل جائے تو ہم اس کو آرگنک اور ان آرگنک میں پہلے زمانے میں کیسے کلاسفائی کرتے تھے آج کل ہم اسے کیسے کلاسفائی کر رہے ہیں تو اس پہ ہم کافی لمبی چوڑی بحث کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے بات یہاں پہ تھوڑا سا اسٹرولیکل پوائنٹ آگ پہ بھی اسے کچھ پوائنٹ آگ کی بک میں لیکی بھی ہوئی ہے جو کہ سٹورٹ سمجھ دا سٹورٹ اس کو سمجھ جاتا ہے ان دا لیٹ ایٹین مطلب اٹھارویں صدی کے آخیر میں ارلی نائنٹین اور نائنٹین سنچری کے سٹارٹ میں کمپاؤنٹ کو کمپاؤنٹ کو ارلی نائنٹ کمپاؤنٹ کو نہیں کمپاؤنٹ کو ہم کلاسفائی کرتے تھے دو ٹائپس میں اس زمانے نہیں مطلب آج سے دو سو سال تین سو سال پہلے کی بات ہے کہ ہم ارلی نائنٹ کمپاؤنٹ کو کلاسفائی کرتے تھے on the basis of on the basis of what یہاں پہ وہی پوائنٹ میں نکھ رہا کلاسفیکشن آف کمپاؤنٹ on the basis of on the basis of their origins on the basis of their origins origins کی بنیاد پہ پہلے زمانے میں origin کی بنیاد پہ لوگ کمپاؤنٹ کو دو کیٹگری میں کلاسفائی کرتے تھے کمپاؤنٹ ہے کیا پیور کیمیکل سبسٹانس which is پارنٹ بائی کیمیکل کمبینیشن آف دو اور مور ڈیفرنٹ ایلیمیٹس کمپاؤنٹ کمپاؤنٹ ایلیمیٹس مطلب دو یا دو سے زیادہ مختلف ایلیمیٹ جب آپ اس میں ملیں گے تو ایک خاص قسم کی کیمیکل کمبینیشن اور ایک خاص ماس ریشو کی بنیاد پہ جب ملیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا کہلہ جائے گا کمپاؤنٹ کمپاؤنٹ میں ہمارے پاس دو یا دو سے زیادہ مختلف ایلیمیٹس ہوتے ہیں تو پہلے زمانے میں دو سو سال تین سو سال پہلے کی بات ہے کمپاؤنٹ کو اسی طرح کلاسفیکیشن کی جاتی تھی آرگنک کے نام سے بھی اور ان آرگنک کے نام سے بھی ٹھیک لیکن ان کی بنیاد کیا ہوتی تھی اوریجن اوریجن کی بنیاد پر مطلب ہم ان کمپاؤنڈوں کو آرگنک کہتے تھے جو ہمیں لیونگ آرگنیزم سے حاصل ہوتے تھے اور ان کمپاؤنڈوں کو ہم ان آرگنک کہتے تھے جو ہم نان لیونگ آرگنیزم سے حاصل کرتے تھے تو یہاں پہ دیکھیں نمبر ون پہلا ایک چیز یاد رکھیں کمپونٹ کا مکمل سپلیں گے لیکن اگر میرے پاس وقت نہیں تھا تو میں سی او ایم پی ڈی سے بھی شارٹ کٹ لکھ سکتا ہوں مطلب یہ میرا وقت بچائے گا کمپونٹ کو میں اس طرح شارٹ کٹ بھی لکھ سکتا ہوں جیسے میں نے یہاں پہ لکھا ہے سی او ایم پی ڈی ایس کمپونٹ ارگنک کمپونٹ دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے سائنٹسٹ کمپونٹ کو دو کی ڈیگریوں میں کلاسپائی کر دیتے تھے آرگنک کمپونٹ کنے کہتے تھے which which is obtained from from living living organism living organism living organism کا مطلب کیا ہے وہ پلانٹس بھی ہو سکتے ہیں یا اینیمل بھی ہو سکتے ہیں انہی کو living organism کہتے تھے تو ایسے کمپونٹ ایسے کمپونٹ جنہیں ہم پلانٹ یا انیمل سے نکالتے تھے دو سو سال پہلے کی بات ہے انہیں ہم آرگنک کمپونٹ کہتے تھے انہیں ہم آرگنک کمپونٹ کہتے تھے اور ان آرگنک کمپونٹ وہ ہوتے تھے which is obtained which is obtained which is obtained from from منرلز which is obtained from منرلز یا you can say non-living things یا you can say non-living things اسے ہم کیا کہتے تھے ان آرگنک کمپونٹ کہتے تھے جیسی مثال آرگنک کمپونٹ کی میں کچھ اگزمپل دوں گا اسی طرح میں ان آرگنک کمپونٹ کی بھی اس زمانے میں لوگ اگزمپل دیتے تھے ٹھیک کیسے جیسے ایسٹک ایسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا ایسٹک ایسٹ ٹھیک ٹھیک ایسٹک ایسٹک ایسٹ ہمیں کہاں سے ملتا ہے obtained from 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 وینیگر وینیگر مضب سرکے سرکے سے ایسٹک ایسٹ نکلتا ہے ٹھیک سرکے سے ایسٹک ایسٹ نکلتا ہے جیسی مثال کی طور پر ٹارٹیرک ایسٹ جیسی مثال کی طور پر ٹار ٹارٹیرک ہمیں کہاں سے ملتا ہے from گریپس ٹھیک انگور سے ملتا ہے ٹھیک اسی طرح citric acid citric acid ہمیں کہاں سے ملتا ہے from citrus citrus fruit citrus fruits سے ہمیں ملتا ہے مالٹیہ وغیرہ سے جو ترش ہوتے ہیں وہاں سے جو ہمیں acid ملتا ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں acidic acid کہتے ہیں بہت سے acid سے جو ہم نکالتے ہیں like uric acid urea سے نکالتے ہیں اسی طرح بہت سے acids ہم آگے بھی جا کے discuss کریں گے number one number two number three یہ پرانے زمانے کی بات ہے دوست سال پہنے کی بات ہے mineral acids جیسے مثال کی طور پہ marble جیسے مثال کی طور پہ marble marble ہمیں کہاں سے ملتا ہے کہاں سے ملتا ہے from rocks چٹانوں سے ملتا ہے marble from rocks sodium chloride from rocks sodium chloride جیسے ہم sodium chloride کہتے ہیں from rocks from rocks اسی طرح بہت سے in organic compound ہے جیسے مثال کی طور پہ potassium chloride مگنیشیم کلورائیٹ and so on ایٹی سی ٹھیک یہ دو سو سال تین سو سال پہلے کی بات ہے ٹھیک کیونکہ اس زمانے میں ایک فورس بڑی مشہور تھی اسے ہم کہتے ہیں وائٹل فورس جو بات میں ایک تیوری کا سبب بنی جسے ہم کہتے ہیں وائٹل فورس تیوری کیا چیز وائٹل فورس تیوری ٹھیک وائٹل فورس تیوری یہ جو لقص وائٹل Heb وائٹل کا مطلب ہے وائٹل کلپس کا مطلب کیا ہے امپورٹیڈ فورس اچھا وائٹل فورس تیوری کے مطابق کہ آپ ارگنک کمپورنٹ کو لیونگ ارگنیزم سے پلانٹ اور انیبل سے تو نکال سکتے ہو لیکن لیبوٹری میں اسے تیار نہیں کر سکتے لیبوٹری میں اسے تیار نہیں کر سکتے مطلب ان ارگنک کمپورنٹ سے کم از کم آپ بار میں کپورٹ تیار نہیں کر سکتے یہ پرانا کونسپٹ تھا پرانا نظریہ تھا اسے بار میں وائٹر فورس تیوری کہا گیا آپ لوگوں نے میٹرک میں ایک پوائنٹ پڑھا ہوگا فریڈریکٹ وولر سینٹسس کیا چیز فریڈریکٹ وولر سینٹسس فریڈریکٹ وولر سینٹسس ٹھیک اٹھارہ سو اٹھائیس میں کسی نے ٹینت وغیرہ پڑھا ہو اٹھارہ سو اٹھائیس میں اس کی تیوری دی ہے یہ پہلا سینٹسس تھا جس نے کیا کیا آرگنک کمپونڈ کو انارگنک کمپونڈ سے نکالا لیو آٹری میں یہ سینٹسٹ کام کر رہا تھا اٹھارہ سو اٹھائیس کی بات ہے بلکہ اس سے پہلے بھی یہ ایک آگزالک ایسڈ نامی کمپونڈ بھی انارگنک کمپونڈ سے اس نے بنایا تھا لیکن وہ زیادہ پاپولر نہیں وہ اس کے ہوتے ہیں سینٹسس لیکن جب اس نے سب سے پہلے یوریا نکالا یوریا کیا ہے ہمارے یورین میں انسان کی یورین میں پایا جاتا ہے یوریا جو کہ ہم یورین سے نکالتے ہیں یوریا تو اس نے سب سے پہلے یوریا بنایا انارگنک کمپونڈ سے انارگنک کمپونڈ سے کیسے اس نے دو کمپونڈ لیئے امونیم کلورائٹ اس کو رییکٹ کیا پوٹاشیم سائینیٹ سے سائینیٹ نہیں ہے سائینیٹ ہے ٹھیک یہ بندہ لیبارٹری میں کام کرنا تھا اٹھارہ سو اٹھائیس میں ٹھیک جب اس نے ان دو کمپونڈوں کو رییکٹ کروایا لیبارٹری میں ٹھیک جب اس نے ان دو کمپونڈوں کو رییکٹ کروایا لیبارٹری میں تو ہوا کیا یہ جو امونیم آئین ہے امونیم آئین نے سائینیٹ کو گیچا پوٹاشیوم نے کلورین کو کینچا تو کیا بنا پوٹاشیوم کلورائیڈ پلس N H 4 C N O امونیم سائنیٹ اسے ہم کیا کہتے ہیں امونیم سائنیٹ جب اولی باٹری میں کام کر رہا تھا امونیم کلورائیڈ کو اس نے ریاکٹ کروایا پوٹاشیوم سائنیٹ کے ساتھ تو اس کے ہاتھ پوٹاشیوم کلورائیڈ اور امونیم سائنیٹ رگا جب اس نے دیکھا کہ یہ کمپورٹ میرے ہاتھ کیا لگایا امونیوم سائنیٹ تو وہ انوائلینٹری جیسے اکثر آپ دیکھتے ہو سائنٹسٹ آدھے پاگل ہوتے ہی اسی پاگلپن میں ہی وہ لوگ ایک تخلیق کر دیتے ایک نیا سلسلہ نکال لیتے ہیں تو جب اس کے ہاتھ لیبارٹری میں امونیوم سائنیٹ کمپورڈ لگا اس بو آت ایسے پکڑتے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے امونیوم سائنیٹ ہے پتہ نہیں کس طرح کا کمپورڈ بنا تو اس نے اس کمپورڈ کو اٹھایا ایک تھوے کی اوپر پہنگا تھوہ سمجھتے ہو گرم وہاں پہ آلیڈی ہیٹ لگی ہوئی تھی جیسے اس نے پہنگا تو وہاں پہ ایک کیمیکل کمپورشن شروع گوا تو ایک اور کمپورڈ بنا جب اس نے دیکھا کہ اگر میں اس کمپورڈ کو گرم کر دوں تو یہ کمپورڈ چینج ہو جاتا ہے کسی اور کمپورڈ میں جب اس نے اس کمپورڈ کو کیسے جیسے اس نے لیا یہی چیز امونیم کیا چیز این ایچ فور سی این او اسے ہم کیا کہتے ہیں امونیم سائنیٹ اس نے اس امونیم یہ رییکشن ریورسیبل رییکشن ہے ٹھیک اس نے جب اس امونیم سائنیٹ کو ہیٹ دی ٹمپوریچر دیا تو اس امونیم سائنیٹ کس چیز میں چینج ہوا این ایچ ٹو سی ڈبل بارڈ او این ایچ ٹو میں چینج ہوا اسے ہم کہتے ہیں یوریا جو کہ آرگنک ہے یہ آپ کے پاس کیا ہے اسے ہم کہتے ہیں امونیم امونیم سائنیٹ اسے ہم کیا کہتے ہیں امونیم سائنیٹ اکثر شنڈ کے ذہن میں ایک سوال ہوتا ہے کہ سر ہم نے یوریا آرگنک کمپورنڈ کو امونیم سائنیٹ ان آرگنک کمپورنڈ سے اثر کیا غلط یہ امونیم سائنیٹ بھی اصل میں آرگنک کمپورنڈ ہے یہ بھی آرگنک ہے یہ بھی آرگنک ہے تو یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس آرگنک کمپاؤنڈ ہے یہ بھی آپ کے پاس آرگنک کمپاؤنڈ ہے یہ بھی آپ کے پاس آرگنک کمپاؤنڈ ہے امونیم سائنیٹ بھی آپ کے پاس آرگنک کمپاؤنڈ ہے لیکن یہ جو دو ہیں یہ دونوں کیا ہیں یہ ان آرگنک کمپاؤنڈ مینڈرل سے حاصل ہوتے ہیں ان آرگنک کمپاؤنڈ سے اس نے کیا کیا لی باٹری میں ان آرگنک کمپاؤنڈ کی مدد سے اس نے آرگنک کمپونڈ یوریا یوریا حاصل کیا کیا چیز؟ یوریا جیسی اس نے یہ یوریا حاصل کیا تو اس نے مارکیٹ میں اقدم اعلان کیا کہ میں نے وائٹل فورس تیوری کو ریجیکٹ کر دیا وائٹل فورس تیوری کے مطابق کہ آرگنک کمپونڈ کو ہم لیبارٹری میں ان آرگنک کمپونڈ سے کبھی حاصل نہیں کر سکتے ہو ایک خاص قسم کی فورس پائی جاتی ہے آرگنک کمپونڈ میں جو کہ ناممکن ہے کہ وہ فورس بندہ کہاں پہ بلٹ اپ کرے لیبارٹری میں تب اس کی کیا ہے؟ وائٹل فورس تیوری ریجیکٹ ہوئی اور یوریا کی سینٹیسز نے یہ چیز ثابت کر دی کہ ہم ان آرگنک کمپونڈ سے ہم کیا چیز حاصل کر سکتے ہیں ہم ان آرگنک کمپونڈ سے ہم آرگنک کمپونڈ نکال سکتے ہیں لیبارٹری میں اگر ہم اس کا پروپر استعمال کریں تو وائٹل فورس تیوری ریجیکٹ کر دی کس نے؟ فریڈریکٹ بولر سائنٹیس نے کچھ کمپونڈ ایسے ہیں جس میں کاربن ہے لیکن لیکن وہ ان آرگنک کمپونڈ کسیڈر کیا جاتے ہیں سمال نمبر آف کاربن کنٹیننگ کمپونڈ is including in ایسے ان آرگنک کمپونڈ سمال نمبر آف سمال نمبر آف کاربن کمپونڈ کمپونڈ includes includes as an inorganic inorganic کمپونڈ 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 جسے مثال کی طور پر ہمارے پاس بہت سے گروپس آئیں گے جسے ہمارے پاس آئیں گے کاربونیٹ کاربونیٹ جتنی بھی یہ سوڈیوم کاربونیٹ پوتاشم کاربونیٹ بغنیشم کاربونیٹ وغیرہ ہوئے یہ سارے ان آرگنے کپوڈ اس میں بھی کاربن ہے لیکن یہ کیا ہے انہار میک میں کسٹر کیے جاتے ہیں کاربونیٹ ہے بائی کاربونیٹ ہے ٹھیک سائنائیڈ ہے ٹھیک سائنائیڈ ہے سائنائیڈ ہے ٹھیک کاربن منو اکسائیڈ ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ ہے ایٹی سی کارپو ٹھیک کچھ ایسے کمپاؤنڈ ہمارے پاس کائنات پر موجود ہے جس میں کاربن ہے لیکن اسے ہم آرگنک نہیں کہتے اسے ہم کیا کہتے ہیں ان آرگنک کیوں کیونکہ جیسی میں آگے جا کے آرگنک اور ان آرگنک کا ڈیفرنس آپ کو نکال کے دوں گا تب وہ ڈیفرنس کے پوائنٹ کو آپ نے اس کمپاؤنڈ کی اوپر اپنائی کرنا ہے تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کے پاس آرگنک نہیں ان آرگنک کی خصوصیت نکالتا جائے گا جیسی اس نے وائٹل فورس تیوری کو ریجیکٹ کیا فریڈکٹ وولر نے تو کمپاؤنڈ دن بدن بڑھنے شروع ہوئے تب سائنٹسٹوں نے کلاسفیکیشن کی کسی اس کی کلاسفیکیشن 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 کلاسف کیا جائے گی اس کی اکافیشن کھوulators کی بنیاد پر یہاں پہ کچھ اور بنیاد بن جائے گی آن ڈی بیسی او بیسی آف آن ڈی بیسی اف کیمیکل کمپوزیشن کیشن کمکل کمپوزیشن کم پوزیشن مطبہ کیمیکل اس کے بنیاد میں کمپاؤنڈ کو کلاسفیک کروں گا تب بھی آرگنک کی نارکنک آئیں گے لیکن اگر میں کیمیکل کمپوزیشن کی بنیاد پر کلسفیو 할게요 کہوں گے تب بھی کمپاؤنٹ آپ کے پاس آرگنک اور آرگنک آئیں گے کمپوزیشن کی بنیاد پر تھا سائنٹسٹوں نے پھر سے کمپاؤنٹ کو کلسفیائی کرنے کی کوشش کی اور کس نام سے کرنے کی کوشش کی آرگنک образом کمپاؤنٹ کے نام سے اور این 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 کمپاؤنٹ کے نام سے لیکن یہ والی classification تھے کہ وہ classification کس بنیاد پہ تھی origin کی بنیاد پہ تھی یہ classification کس بنیاد پہ آئے گی composition کی بنیاد پہ آئے گی کس بنیاد پہ composition اب اگر composition کی بنیاد پہ میں اس organic compound کو define کرنے کی کوشش کروں گا تو میں کہوں گا those compounds those compounds which contains which contains hydrocarbons hydrocarbons and and their derivatives and their derivatives ٹھیک ایسے compounds کائنات میں جو hydrocarbon ہو اور ان کی derivatives ہو ان کو آج کے بعد ہم کس category میں ڈالیں گے organic compound کی category میں ڈالیں گے اور ان organic compound those compounds which contains all the elements except hydrocarbon and their derivatives ڈالیں گے which contains which contains which contains all the elements except 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 hydrocarbons 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 and their derivatives and and their derivatives and cardin organic compounds ٹھیک اس کا مطلب ہے دیکھیں definition change ہو گئی پہلا organic compound کی کیا definition تھی which operates from the living organism اب کیا definition ہے ایسا compound جو hydrocarbon ہو یا اس کا derivative ہو اسے ہم آج کے بعد کیا کہیں گے organic compound کہیں گے جیسے hydrocarbon کا مطلب کیا ہے hydrocarbon کا مطلب کیا ہے یہاں پہ پھر سے کچھ point آ رہے میں اس کے تھوڑے تھوڑے drop میں جاتا جاؤں گا what is hydrocarbons what is hydrocarbons ٹھیک those compound which contains those compound which which contains carbon and hydrogen hydrogen atoms 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 only ٹھیک carbon اور hydrogen atom پہ مشتمل ہو اسے comfort کو ہم کیا کہیں گے hydrocarbon جسی مثال کی طور پہ میں نے کہا methane ethane propane یہ کچھ اگزمپل میں آپ کو دے رہا ہوں کچھ اگزمپل دے رہا ہوں ٹھیک جیسے methane کا کیا فارمولہ میں آگے چاکے پارمولے میں سکھاؤں گا C3H6 ٹھیک سوری C2H6 C3H8 ٹھیک C3H8 مطلب ایسے compound جو carbon اور hydrogen پہ based ایسے compound کو ہم کیا کہیں گے hydrocarbon اور ان کے derivatives تو derivatives کیسے ہم derived کریں گے تو یہاں پہ ہم کہیں گے hydrocarbons derivatives hydrocarbon derivatives ٹھیک کیسے derivatives جسی مثال کی طور میں میں نے لیا methane یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس methane ہے ٹھیک carbon کے چار hydrogen ہے ٹھیک اب اگر میں ایسے کروں میں اس methane سے ایک hydrogen کو minus کر دوں جمع کر دوں cl مطلب ایک hydrogen کو میں نکال دوں اس کی جگہ cl لگا دوں تو میرے پاس بن جائے ch 3 cl اب یہ ch 3 cl کیا ہے اس میں تو تین element ہے carbon hydrogen اور chlorine ہے مطلب پہلے carbon اور hydrogen تو کیا hydrogen ch اگر میں آپ سے کہوں کہ arganic chemistry کسی کہتے ہیں تو آپ کہ it is a branch of chemistry which deals with the study of hydrocarbon and their derrivate use is called water water hydro carbons تو آگے دوسرا lecture جو میرا آ رہے اس میں میں انشاءاللہ hydrocarbon کو بھی بہت classify کروں گا کہ یہ دو inorganic compounds ہیں پہلے یہ دو بنے یہ compound اگر میں اس کو تھوڑا سا heat دوں گا تو urea میں change ہو جائے یہ بھی organic ہے یہ اصل میں ان دو compound کی مدد سے urea بنا ہے تو یہ دو inorganic ہے اور یہ کیا ہے arganic ہے تو یہ چھوٹا بنیادی concept ہے you can say introduction compounds ka arganic as well as inorganic اب ہم چیز آگی جاتے جائیں گے میں آپ کو ایک اکھر کی اگزمپل دیتا جاؤں گا اور اس کو ڈسکس کرتے جائے ساتھ ساتھ تو انشاءاللہ بہت جلد نیکس ویڈیو کی ساتھ رہوں گا اللہ بیش بیش